بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ پھر مرکزی دفتر مسلمی قنون مارڈل ٹاؤن جو خالی کر دیا گیا تھا جہاں پر افسردگی تھی ماتم تھا آج پھر دوبارہ کل کے بعد وہاں پر رونق لگانے کی کوشش ہوئی لوگوں کو بلایا گیا بتایا گیا کہ اب تقریر کرنے والے ہیں میاں نواز شریف صاحب اب تقریر کرنے والے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ حمایتی اس پر احران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ 61 سیٹیں جب تک وہ تقریر کر رہے تھے اب تک تو خود الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ کی بدترین کار کردگی دکھانے والا سب سے زیادہ دھاندلی کرنے والا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 60 سیٹیں ہیں مسلمی نون کے پاس جبکہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو فارم 45 ہیں ان کے مطابق وہ تقریباً 180 سیٹیں جیتے ہیں 266 میں سے اب اب اندازہ لگائی ہے کہ خود نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے ساتھ جب تقریر کر رہے تھے تو ہر چینل پر لکھا رہا تھا نیچے کہ نوے کے لگ بگ سیٹس جو ہیں وہ ازاد امیدواروں کی ہیں یعنی تحریک انصاف کے پاس نوے والی جماعت جو ہے تحریک انصاف ساری دھاندلی کے باوجود اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مسلمی نون کے پاس تو 15-20 سیٹیں تھی اصل میں یہ تو باقی ان کو پھر زبردستی دلوائی گئیں لیکن اس سے بھی بات نہیں بند رہی تھی تو مزید سیٹیں کہا کہ جی ان کو دینی ہے اور دینی ہے کیونکہ کسی طرح سے سب کو ملا کر کوئی حکومت تو بنائی جا سکے تحریک انصاف دو تہائی اکثریت لے گئی فارم 45 سے نکلنا بالکل بھی آسان نہیں ہے وہ ایک ایسا میزائل ہے جو ٹکرانا ہی ٹکرانا ہے آپ جو مرضی کر لیں یہ ممکن نہیں ہے پہلے ہوتا کہ جی دھان لی یا بوٹ اس طرح نہیں ہوئے فارم 45 جو ہے وہ اصل چیز ہے اس کے بعد فارم 47 جس طرح سے نکالے گئے ہیں وہ اتنی وہاں دو نمبری ہوئی کہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ کیا 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 گیا کس طرح ریٹرننگ افسران کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ سب چیزیں آہستہ ستہ سامنے آتی چلی جائیں گی آتی چلی جائیں گی اور اسی لیے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے جس کے بارے میں میاں عواز صریف صاحب نے تقریر کو دوران کہا کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے ہیں آپ دیکھئے میاں صاحب جو ہے نا وہ ان سے بات نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کہیں گے جی وہ آزاد امیدواروں کو بھی ہم کہتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور ہم پیپلز پارٹی اور ملانا صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ آ جائیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شکست تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مجورٹی نہیں ہے اور وہ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ جس طرح بلہ چین آ گیا سب کچھ کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوئی کسی جماعت کے ساتھ اتنا کچھ نہیں کیا گیا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اب پھر بھی وہ دو تحریک سریت لے گئے اب اس کو انہوں نے کیا کیا سمپل مجورٹی میں کنورٹ کیا میاں صاحب کی جھولی میں ڈالا اب پھر یہ ہے کہ کچھ گرفتاریاں کریں گے لاپتہ کریں گے اور کہیں گے جی آزاد امیدوار بھی ہماری طرف آئیں نہیں تو زرداری سب منڈی لگائیں گے وہ بھی کہیں گے ہماری طرف آ جائیں وہی بلاول بٹو زرداری سب جو کہہ رہے تھے کچھ ہو جائے اب تو نولی کے ساتھ نہیں جائیں گے سب ڈراما جھوٹ نورہ کشتی تھی پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے تھے یہ سب اس لیے تھا کہ شاید کچھ ووٹ لے سکیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں جناب وہ سارا کچھ ابھی الیکشن سے ایک دن پہلے تھا کہ الیکشن کے دن تک چل رہا تھا اب رات کو ہی جناب دیکھئے پھر بامشیروں کے شکر ہوں گے اور اس میں ایمکیم بھی آئے گی کسی کو منڈیٹ نہیں ملا ان میں سے فضل الرحمان صاحب ہو ایمکیم ہو دیگر جماعتیں انہیں پیپلز پارٹی نون لگ اب یہ سب مل کر پی ڈی ایم ٹو پلس بننے جا رہا ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ وہ حکومت ہوگی جو جس دن بنائی جائے گی اس دن اس کی موت واقعہ ہو جائے گی یہ حکومت چلی نہیں سکتی کچھ بھی اور کچھ ہو سکتا ہے یہ حکومت نہیں چل سکتی پی ڈی ایم کو نہیں لوگ بھولے پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی تھی جس کے بارے میں خود بلاول صاحب کہتے تھے بہت برا بہت برا مہنگائی کا تفان اب وہ حکومت کیسے چلے گی آگے کیسے وہ فیصلیں لے سکیں گے زرداری صاحب کہیں گے وہ سکتا ہے وہ کہیں جی بلاول کو پرائم منسٹر بنائیں یا کم از کم زرداری صاحب کہیں گے جی صدر میں ہوں گا ابھی لڑائیاں پھڑنے ہوں گے اور یہ جس کو نیشنل گورنمنٹ کہا جا رہا ہے یہ چونکہ جمہوریت کی لاش پر سے اس کو گزار کر یعنی لوگوں کے منڈیٹ کو ختم کر کے یہ حکومت بنائی جا رہی ہے یہ نہیں چل پائے گی کسی بھی صورت میں اور یہ نواز شریف صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ دیکھئے ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی وہ ایک شکست خردہ انسان کی طرح تقریر کر رہے تھے لوگ ان کو شرم دلوارے ہیں ان کے اپنے حامی شرم دلوارے ہیں کہ میاں صاحب یہ کیا کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب جو کہ گورنر سندھ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے اور یہ ترجمان رہے ہیں محمد زبیر صاحب جنہوں نے ڈیل کروانے میں ہم کردار ادا کیا تھا باجواق صاحب کے ساتھ جا اور جا کر ان سب علاقاتے کرتے تھے اور نواز شریف صاحب مریم صاحب کے ترجمان رہے وہ کہہ رہے کہ ہمارا تو بنتا ہی نہیں منڈیٹ تو تحریک انصاف سے جس طرح سے چینہ گیا ہے تحریک انصاف اور مقبول ہوگی اور زیادہ بڑی مجورٹی کے ساتھ آئے گی اب یہ دو تحریک سریعت ان کی نظر آ رہی ہے اب جب عدالتوں میں بات جائے گی تب بھی آپ دیکھے گا مشکل ہو جائے گا عدالتوں کے لیے اس چیز کو چھپانا دبانا اس کی بجاہ یہ ہے کہ سلمان بن راجہ صاحب کی مثال لے لیجئے وہ تقریباً ایک لاکھ کی لیڈ سے جیت رہے تھے پھر آن چودری کو جتا دیا گیا اور آن چودری کے ووٹ جو ہیں وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار کر دیا گیا اتنے تو نواز شیف صاحب کو نہیں ملے لوگ کہتے ہیں جی پورے پنجاب سے پورے پنجاب میں ووٹنگ کروالے آن چودری کے لیے وہ اتنے ووٹ نہیں ہی لے سکتا صرف ایک حلقے کے تو بات ہی چھوڑ دیجئے لاہور کے پورے پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آن چودری کو ووٹ دلوا دیں آپ اتنے بھئی جنگی ترین فارغ ہو گئے اب ان کے بارے میں بھی آگیا ہے وہ عفت طاہرہ سمرو صاحبہ نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا جی مجھے اغوا کیا گیا میرے بھائی کو اغوا کیا گیا کتنی شرم کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی آج ہی میں چھوٹی ہوں اغوا کرنے سے اور آج ہی آکے انہوں نے ویڈیو بنا دی ہے یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے تو یہ سب میاں صاحب کو مسلط کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا گیا لیکن عوام میں بار بار کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جس طرح آپ لوگوں نے باہر نکل کر ووڈ کاسٹ کیا اس لیے اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نظام الٹا لٹک گیا ہے کہ کسی طرح سے جناب کچھ چیزیں اڈیسٹ کی جائیں اور اس کے باوجود ان سے نہیں ہو رہا نہیں بن پا رہا اتنی مضبوط اپوزیشن ہوگی تحریک انصاف کی کہ حکومت تو سمجھیں یہ ہوں گے اور وہ حکومت میں ہوتوے بھی رسوائی اور بدرامی لے رہے ہوں گے وہ کہہ ہی کی حکومت ہوگی اور اب تو ان کے حامی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مردہ جس طرح بدبودار مردہ جسم ہوتا ہے کسی جانور کا یہ وہ ہے اور اس سے بو آ رہی ہے اور ابھی کچھ ہی عرصے میں اتنی بدبو ہو جائے گی کہ یہ جو سارا کچھ کیا گیا ہے یہ کرنے والے بھی جو ہیں یہ بدبو برداشت نہیں کر سکیں گے یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ انیلسٹ یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہنے کہ اگر کسی نے کسی سے بدرہ لینا ہے سیاسی طور پر تو آج اس کو حکومت دے دی جائے اس طرح کی لولی لنگڑی حکومت جس طرح کی ان کو یہ دی جا رہی ہے میاں نواز شیف صاحب تو اتنے بدرام ہو جائیں گے کہ اب وہ تو یعنی سیاست میں آخری نہیں سی اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے جی لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ مشکل ہو جائے گا آگے الیکشنز ان کے لیے مزید ابھی بھی کہہ رہے ہیں شاید شہباز شیف کو آگے کریں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں شہباز شیف کو کہتا ہوں کہ لیپ ٹاپ بھی خرید لیں ان کی سو چینز آگے نہیں جاتی پھر آپ یہ دیکھئے کہ زرداری صاحب سے بات کریں ملانا صاحب سے بات کریں امکیوم سے بات کریں اور پھر وہی فارمولا سارا چلے گا لیکن یہ ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے شاید چل جائے لیکن سیاست میں نہیں چلے گا عوام اس کو قبول کبھی بھی نہیں کریں گے اور آپ دیکھئے کہ ابھی سے احتجاج کا بھی الہم کیا جا رہا ہے اور ترحیق والوں نے بھی کر دیا ہے جو کہ ایک مذہبی جماعت ہے اور ترحیق انصاف کا بھی یہ بھی لاحی عمل نظر آئے گا وہ تو اس کو قانونی طور پر جائیں گے لیکن ملکی مختلف حصوں سے خبریں بھی بہت زیادہ خوفناک آئیں ہیں گجرات میں جس طرح فائرنگ ہوئی ہے خیبر پتھون امیر مقام کو جس طرح جتوایا گیا وہاں پر لوگوں کی شارتیں ہوئی ہیں ترحیق انصاف کے لوگوں کی اس پر ہم تفصیل سے الگ بات کریں گے لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح چیزوں کو لے جانے کی کوشش ہوگی اس طرح چل نہیں سکیں گی اور سارے فارم 45 اکٹھے کر رہی ہے ترحیق انصاف اور جب یہ سب سامنے لائیں گے تو ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا ابھی سلمانک مراجہ صاحب کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ عدالت گئے لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا ہے بارہ فروری کو وہ الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور تب تک ریزلٹ کا کہا ہے کہ اناؤنس نہ کیا جائے تو سلمانک مراجہ صاحب کی لیڈ اتنی ہے ویسے اور بھی بہت سے لوگوں کی لیڈ ہے کیونکہ بہت سے لوگ پچاس پچا زہار کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں اور ان کو جناب ہرایا جا رہا ہے اتنی لیڈ سے جسٹیفائی نہیں ہو رہے فارم 47 جسٹیفائی نہیں ہو رہے اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں کیونکہ فوراں جلدی جلدی بنائے ہیں ابھی تک پورے ریزلٹ نہیں اناؤنس ہو سکے جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ دس بجے صبح تک ریزلٹ اناؤنس ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ اتنا آپ لوگوں نے ووٹ دے دے کہ تحریکہ انصاف کو اتنا مارجن بڑھا دیا ہے کہ ان سے وہ فارم بنی نہیں رہے اور میتھمیٹکس ہی نہیں ٹھیک ہو رہی پتا چلتا ہے جب جو بتایا ہے کہ کل تعداد ووٹس کی اتنی ہے اور کل تعداد جو درست ووٹ تھے اور ریجیکٹڈ ووٹ جب درست اور ریجیکٹڈ کو ملا دیں تو جتنے وہ کہنے جی کل تعداد میں ووٹ پڑے ہیں ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ ان سے کل کلکوشن نہیں بند رہی کہیں پتا چاہتا ہے جی وہ پندرہ ہزار ووٹ لینے والا جیت رہا ہے چوبیس ہزار والا ہار رہا ہے یہ ان کے سسٹم میں پھر کبھی فارم فورٹی سیون نواز شیف صاحب اللہ یاسمین راشد صاحب اللہ آتا ہے پتا لگتا ہے اس میں بڑے بلندر ہو گئے ہیں اس کو اٹا دیا جاتا ہے پھر نہیں آتا ہے اس میں پھر بلندر ہو جاتا ہے پھر اس کو اٹایا جاتا ہے تو یہ ڈرامے جو ہیں یہ نہیں چلنے یہ ڈرامے بازی کی حکومت نہیں چلے گی اور یہ ایک ہاری ہوئی پارٹی اور ہاری ہوئی شخصیت کی ایک تقریر تھی جس میں نظر آ رہا تھا وہ کہ ہم سب کو مانتے ہیں اچھا ہوتا میں منڈیٹ مل جاتا یہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن ٹھیک اب ہم سب کے ساتھ مل کر کیونکہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے اتنا کچھ کر دیا نیا صاحب آپ کے لیے میدان خالی تھا پھر بھی آپ جو ہے وہ پتہ نہیں چوتھے نمبر پر آگئے ہیں تو اب آپ کو یہ بہار اٹھانا پڑے گا کیونکہ ہم آپ کی خاطر اتنے ظلیر اصواہ ہو گئے ہیں ننگے ہو گئے ہیں سارا سسٹم ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے اب کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا اب آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ورنہ یہ خبریں چھپ چکی ہیں ڈان نے بھی چھاپا ہے دیگر طرف سے بھی چھپی ہے کہ کل ہی یہ مایوس ہو کر میاں نواز شریف صاحب چلے گئے تھے شباز شریف سے سخت نراز تھے پھر شباز شریف صاحب نے جا کر ملاقاتیں کی ہیں اور اسی وقت نواز شریف کہا میں کچھ کرتا ہوں میں کچھ کرتا ہوں پھر جا کر ان ملاقاتیں کی ہیں اور پھر رات کو تبدیلی کا جو سارا فراڈ یہ سب کچھ شروع ہوا ووٹس کا اور پھر صبح میاں صاحب کو حوصلہ دیا گیا کہ دیکھیں ہم مل مل آکے کچھ کر لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب چونکہ اپنی سیٹے بھی ہار گئے تھے اسی لئے آپ نے دیکھا مولٹون میں لائٹیں بند کر دیں گئے اور یہ شکست تسلیم کر کے نکل گئے تھے ان کے اپنے لوگوں پتہ لگیا کیونکہ ان کے پاس بھی فارم فورٹی فائیو ہیں ان کا بھی ریکشن سیل تھا وہاں بھی ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں لیکن اب جس طرح انہوں نے یہ کام کیا ہے تو یہ بدترین تاریخی دھاندلی ہے اور اس طرح سے پاکستان کی بدترین حکومت بننے جا رہی ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو پی ڈی ایم کا بنایا تھا نا یہ تو اب لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اور جنہوں نے جا کر اتنی محنت سے بڑی مشقت سے یعنی کوئی آسان نہیں تھا کیونکہ بلے کا نشان بھی نہیں تھا تاریخی انصاف کے سپورٹرز جس طرح گئے ہیں گرفتاریوں کے باوجود خوف سب کچھ ان کے خلاف استعمال ہوا تمام حکومتی مشرین کے خلاف استعمال ہوئے لیکن پھر بھی لوگ گئے اور ووڈ ڈالا اور تاریخی انصاف کو جیت دلوائی سب کے سامنے آ گئی ہے یہ دیکھئے نا تاریخی انصاف کے بدترین مخالفی ماند رہے ہیں کہ کمال کر دیا ہے اور افسار علم صاحب شدی تنقید کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو اپوزیشن بیٹھنا چاہیے تھا یہ گریس جوگرنی تاریخ انصاف کے ووٹرز نے سپورٹرز نے کمال کر دیا ان کے ورکرز انگبال کر دیا عمر چیما صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں عزاد سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تنقید کرتے تاریخ انصاف پر طلت حسین صاحب کا میں دیکھ رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا حرکت ہے یہ جو میاں صاحب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہہ رہی ہے یہ بالکل بھی الیکشن نہیں جیتے اور ان کو منڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے تھا لیکن ہمیشہ جو انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے منڈیٹ کوئی نہیں تسلیم کیا اور ان کو اختدار اتنا پیارا ہے کہ اس کے لئے تمام اصول ووٹ کو عزت دو آئین قانون جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں اور یہ اس سے بھی بڑا بلنڈر ہونے جا رہا ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بڑی آجزی کے ساتھ کہ یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ اس سے بھی بڑا بلنڈر کرنے جا رہی ہیں جو پچھلا پی ڈی ایم والا بلنڈر تھا اور ابھی بھی ایک اطلاعات ہیں کہ جی ملان خان سب سے ملاقاتیں ان سے ڈیل اور سب کچھ ان کو شاید یہ پیش کیا جائے دیکھیں ہم نے آپ کو آنے تو نہیں دیا آپ کی دو دہائی ایک سرین بھی تھی تو آپ کے پاس یہ حل ہے کہ آپ اب سمپل مجورٹی ہے اور آپ کو مدلوا دیتے ہیں لیکن آپ یہ سارے کیسز وغیرہ جو بھی کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی آپ کو بھولنا ہوگا ہمارے کہنے پر چلنا ہوگا اور شاید یہ بھی کہیں کہ جی زرداری صاحب سے یا تو ساتھ دیل کر رہے لیکن مجھے لگتا ہے مشکل ہے عمران خان صاحب کہیں گے کر لیں یہ بھی شوق پورا کر لیں کیونکہ وہ پہلے کہا چکے عمران خان صاحب کے مجھے کلیر مجورٹی یعنی ہو ٹو تھرڈ مجورٹی ہمیں ملے گی تو ہی ہم ملک میں کچھ بہتری لاسکتے ہیں تو یہ جس طرح سے ان کا منڈٹ چھینہ گیا ہے کم کیا گیا ہے یہ صرف وقتی ہے اور یہ بہت زوردار طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ طریقہ انصاف سامنے آنے والی ہے یہ صرف چند ہی ہفتوں کی بات ہے کیونکہ وہ الیکشن تو جیت چکے ہیں اتنے بڑے مارجن سے کہ اب اس کو بدلنا بلکل ناممکن ہے اور اسی لیے اب یہ بے ساکھیوں پہ اور اس ساروں کو ملا کر حکومت بٹھانے کی خوشش ہو رہی ہے جو چل نہیں پائے گی اور یہ میاں نواز صریف صاحب کی تقدیل میں بھی یہ سارے حوالے بڑے واضح تھے کہ اب وہ یعنی طریقہ انصاف کے لوگوں سے بھی جن کو ازاد امیدہ رکھا جا رہا ہے ان سے بھی مندرت کر رہے تھے کہ جی ہماری طرف آ جائیں بیپلز پارٹی کیری ہماری طرف آ جائیں تو اب طریقہ انصاف کو فوری طور پر اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ ان کو پھر سے اغبا گرفتار کر کے زبردستی شامل کروایا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی بات نہیں بنے گی کیونکہ جو جو لوگ اس طرح سے شامل ہوئے تھے آپ نے ان کا حال دیکھ لیا ہے کیونکہ سیاستدان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس کا تعلق ہے تو پھر وہ سیاستدان ہے لوگوں نے اس کو ووٹ کرنا ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے تھے آج ان کے سیاست ختم ہو گئی ہے چاہے وہ پرویس خٹک کی صورت میں ہو چاہے بجانگیر تین کی صورت میں ہو علیم خان صاحب کو بھی جس طرح جتایا گیا بھی تو خاجہ سعاد رفیق صاحب کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے مان لیا کہ وہ ہار گئے ہیں ورنہ اگر وہ چپ رہتے خاجہ عاصف کی طرح ڈھٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں تارک بشیر چیما ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اب جتوایا گیا تو اگر خاجہ سعاد رفیق بھی خاموش رہتے تو شاید ان کو بھی جتوا دیا جاتا لیکن بارحال انہوں نے ایک اچھا کام کیا انہوں نے شکست تسلیم کی لیکن میاں صاحب نے اب جو اعلان کر دیا ہے وہ اس کو نبھانی پائیں گے اور یہ وکٹری نہیں یہ ایک شکست خردہ تقریر تھی جس میں وہ ماند رہے تھے کہ لوگوں نے ان کو اس طرح سے منڈیٹ نہیں دیا جو ان کی خواہش تھی جس سوچ کے ساتھ وہ آئے تھے تو وہی بات اور اب ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے آٹیاں اور شہباز کو کہیں کہ جی وہی چیزوں کو دیکھیں بارحال لیکن وہ شوق ایک دفعہ پھر شیروانی کا شاید پورا کرنی کوشش کریں چاہے وہ لوگوں کی کیا کہیں کہ بدعاؤں کے ساتھ یہ ہوگا یا لوگوں کی طرف سے جو بھی ان کے لئے الفاظ ہوں گے کہ یہ کس طرح کے جناب خود کو شیئر کرتے ہیں تو کس طرح یہ آئے ہیں اس کے ساتھ جناب وہ یہ قبول کر لیں گے اور دوسری طرف جو لیگل بیٹل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست ہونے والی ہے اور اس میں چیزیں بڑی بازے ہوں گی اور کئی جگہوں پر تحریک انصاف کو ریلیف ہر صورت ملے گا دینا پڑے گا پشاور ہائی کورٹ میں دیکھئے وہاں بھی جا رہے ہیں معاملات کیونکہ وہاں بھی ان کی لیڈ جتنی ہی ہو سکے کم کرنی کوشش کی گئی تھی جس طرح شیر رفظلمروت کا معاملہ تھا وہ بگڑ گیا کیونکہ مسلح لوگ میدان میں آگئے تو پھر شیر رفظلمروت صاحب کی جیت کا آخرکار اعلان کرنا ہی پڑا اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں بات کریں اپنی رائے کا ہزار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اللہ حافظ